ہیلو سٹوڈنٹ ویلکم اگین اچھا بابا پریویس لیکچر میں آپ ہاف لائف ٹائم یہ وہ سارا کچھ پڑھ رہے تھے آج ہم جلتے ہیں اس میں اور بھی کافی چیز ہیں نیوکلیر چینجز میں جس کو ہم بلتے ہیں کنزرویشن کے جو لاوز ہوتے ہیں لاو کنزرویشن بھی ویلیڈ ہوتے ہیں اس میں تو اس کے لئے اچھا پہلے آپ یہ تھوڑا دیکھ لیں کہ کسی بھی نیوکلیر رییکشن میں جو لاو آف کنزرویشن ہیں وہ ویلیڈ ہوتے ہیں تو پہلے آپ یہ تھوڑا دیکھ لیں کہ ان نیوکلیر رییکشن لاوز آف کنزرویشن آف کون کون سی لاوز ویلیڈ ہے تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں لاو کنزرویشن آف نیوکلی آن ویلیڈ ہوتا ہے اچھا لا آف کنزرویشن آف چارج بھی ویلیڈ ہوتا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی ویلیڈ ہوتا ہے اور ساتھ لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم بھی ویلیڈ ہوتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انگیولر مومنٹم بھی ویلیڈ ہوتا ہے اگر کوئی سپننگ افیکٹ ہوگا تو تو کسی بھی نیوکلی ریکشن میں اس طرح کی یہ کہانی آویلیبل یا ویلیڈ ہوتی ہے چلیں ببا اچھا اب ہم اسی کو تھوڑا ایکسپلینیشن دیں گے کتاب کے ہی آپ کا جو اگزیمپل ہے اویلیبل ہوگا آپ اس کو تھوڑا دیکھ لینے بیٹا اسی کو نیزر کے یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا ہم بات کرتے ہیں تھوریم کی 90227 ہوتا ہے جو الفا ڈکے کر رہا ہے تو ہمیں ریڈیم ملتا ہے نے آپے ریڈیم ہوتا ہے 88 اور 223 پلس میں الفا پارٹیکل آپ کو ملے گا اچھا جو الفا پارٹیکل ملتا ہے اس کی بھی اپنی ایک پراپر کائنٹک انرجی ہوتی ہے ان کائنٹک انرجی آف الفا پارٹیکل is 6.04 میگا الیکٹرون وولٹ یہ آپ اس ذہن میں رکھیں گے یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا دیں اس طرح کی کہانی اس میں ہوتی ہے چلیں ببا اب اس میں کچھ لا آف کنزرویشن ہم تھوڑا چیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے لا آف کنزرویشن آف چارج کے واقعے میں چارج والا لا ویلڈ ہے یا نہیں بڑی سادی سی بات ہے اچھا پہلے چارج تھی نوے نائنٹی آفٹر ڈس انٹیگریشن چارج کیا بنی 88 اور پلس 2 is equal to 90 تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں لا آف کنزرویشن آف چارج بالکل ویریفائیڈ ہے یہاں سے کلیر ہو گیا اچھا اسی طرح سے لا آف کنزرویشن آف نیوکلیون بھی ویلڈ ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ تھوڑا دیکھنے میرا یہ 227 تو آپ نے لکھا پر جو اصل ماس ہوتا ہے نا جو جہاں پہ نیوکلیس نمبر ہوتا ہے وہ تھوریم کا ہوتا ہے 227 ہم لکھتے ہیں 227 پر یہ accurately 227 نہیں ہوتا 227.027 ہوتا ہے ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے بھلے ایسے لکھیں پر یہ کہانی اصل میں اس طرح سے ایسے ہوتی ہے اچھا اب آگے ملا آپ کو کیا ریڈیم ملا ریڈیم آپ کا جو نا 223.018 یہ ہوتا ہے ہم لکھتے ہیں کیا 223 ہیں یہی اچھا اسی طرح کیونکہ جو ویلیوز ہیں نا وہ آپ اس طرح سے راؤنڈ آف کر کے لکھتے ہو اچھا جو الفا پارٹی کے لئے اس کا ماس ہم لکھتے ہیں سمپلی 4 پر اصل میں یہ ہوتا ہے 4.002 یہ ہوتا ہے جو یونیفائیڈ ماس ہے نا ہم اس کی بات کریں یہ بھی ہوتا ہے یونیفائیڈ ماس کی بات کریں یہ بھی ہوتا ہے یونیفائیڈ ماس کی بات کریں یہ ہوتا ہے چلے اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ اگر 227.027 u ہے تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا چلو اس کو ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں 223 اور چار یہ بنے 227 یہ تو ہو گیا اچھا 018 میں سے 00 یہ آپ ایڈ کریں تو 0.00 آپ کو کیا ملے گا بابا 020 ایسے ملے گا اچھا بھلا برابر کانی ہے کہ نہیں ہو رہی دیکھو درہ 227.027 یہ ہے پر یہاں پہ 227.020 فرق ہے نا تھوڑا بہت ڈیفرنس آ رہا ہے یہاں پہ اچھا جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ کتنا ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں جو ری ایکٹن والا ہوتا ہے مطلب جو آپ کا پیرینٹ نیوکلیس ہے اس کا ماس ہمیشہ بڑا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ماس سے مائنس کرنا پڑے گا جو ماس آپ کے پروڈرک کا ہے جو ماس آپ کے پروڈرک کا ہوتا ہے نمیڈا یہ آپ نے اس طرح سے مائنس کرنا پڑے گا اچھا جو ڈیفرنس مل رہا ہے تقریباً کتنا ملے گا 0.000 اور کتنا 7 یا اس طرح سے کہہ دو کہ 0.0007 کا خاص یہاں پہ فرق آ رہا ہے اب یہ ڈیفرنس آنا تو نہیں چاہیئے تھا کیونکہ ویریفائیڈ ہونا چاہیئے تھا نا پر ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ وہ ڈیفرنس ہے جو اصل میں زمیوار ہوتا ہے اس ریئیشن میں الفا پارٹیکل کی اپنی ایک کائنٹک انرجی بھی ہوتی ہے تو سنو دوبارہ سے بابا اصولی طور پر ماس بیلنس ہونا چاہیئے نا پر بیلنس نہیں ہو رہا اتنا سا فرق آ رہا ہے یہ فرق جو آتا ہے نا اس کو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی وہ انرجی ہے جو کہ یوٹلائز یا آپ کا وہ یونیفائیڈ ماس ہے جو یوٹلائز ہو گیا ہے آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں تو یوں آپ انرجی جو نا وہ اس طرح سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں انرجی کی ویریفیکیشن آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں چلو کام کرتے ہیں بابا ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں اس میں سے کہ اس کی کرسپنڈنگ جو انرجی وہ کتنی ہوگی اس کے لئے تھوڑا آپ یہ ذہن میں رکھ لو اجا جیسا کہ ایک یونیفائیڈ کی انرجی بتا کتنی ہو دیا ہے 931.5 میگا لیکٹران وولڈ ہوتی ہے مطلب ایک یونیفائیڈ کی انرجی یہ ہوتی ہے تو پھر 0.007 کی انرجی کتنی ہوگی 931.5 میگا لیکٹران وولڈ سے ضرب کریں اور دیکھیں آپ کا جواب کیا تھا کیونکہ اس لئے زور پر اس طرح سے یہ ہونا چاہیے نا اچھا جو کرسپنڈنگ ویلیو آف انرجی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے 6.517 اس کا ریزر کریں آپ کیلکولیٹ سے 6.517 میگا لیکٹران وولڈ ملتی ہے میں دوبارہ سے بتا دوں بابا ڈیفرنس ماسکہ آ رہا ہے یہ اور اس ماسک کی کرسپنڈنگ جو انرجی ہے وہ ڈیفرنس میں شو ہو رہی ہے that is 6.517 چلو بھائی ہم کہتے ہیں کیا کہ جو فرق آیا کتنا سنو دوبارہ سے بابا فرق کتنا آیا ہے تقریبا 6.517 میگا لیکٹران وولڈ ہے اچھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا ماس زمیوار ہوتا ہے کس میں کائنیٹک انرجی کے لیے ایسے بولا نا میں نے تو کائنیٹک انرجی جو الفا پارٹیکل کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 6.04 تو ہم دیکھتے ہیں میچ کرتے ہیں کہ 6.04 ہے ادھر یہ تو 6.04 تو نہیں ہے فرق پھر بھی آ رہا ہے اچھا پھر فرق کتنا آ رہا ہے چلو اس کو بھی تھوڑا جک لیتے ہیں کیونکہ کائنیٹک انرجی الفا پارٹیکل کی ہم مائنس کریں پھر بھی فرق آ رہا ہے حالانکہ اس طور پر پھر تو بیلنس ہولا چاہیے تھا پر پھر بھی جو فرق آ رہا ہے تقریبا 0.11 میگا لیکٹران وولڈ کا ابھی بھی فائنیلی فرق آ رہا ہے یہ فرق کیوں آ رہا ہے اتنا یہ پھر بھی فرق آ رہا ہے کیونکہ ہم نے پہلی بات یہ کہ ماس کنزرویشن میں کرے تو پرابلم آیا پرابلم کیا آیا کہ ماس جو تھوڑا بہت ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اس کی کرسپانڈنگ انرجی نکالی تو اتنی آئی تو میں نے بولا کہ جو الفا پارٹیکل نکلتے ہیں ان کی بھی اپنی کائنیٹک انرجی ہوتی ہے چلو وہ بھی حساب لگا لیا پھر بھی فرق آ رہا ہے یہ کیوں اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کا ریڈیم نکلا ہے نا ڈاٹر نیوکلیس اس ریڈیم کی بھی کچھ نہ کچھ کائنیٹک انرجی ہوگی ریڈیم بھی ریکوائل کرتا ہے نا تھوڑا بہت تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں اس کی بھی اپنی انرجی ہوگی اور associated انرجی with this ریڈیم ریڈیم کے ساتھ جو انرجی نکلتی ہے وہ ہوگی آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں 0.11 میگا لیٹران اب ایک کام کرو 227.027 آپ کا تھا تھوریم وہ 223.018 آپ کا ملا ریڈیم وہ 4.002 کہہ دو کہ آپ کا وہ الفا پارٹیکل ملا پلیس میں 6.04 میگا لیٹران وولٹ آپ کو الفا پارٹیکل کی کائنیٹک انرجی ملی پلیس میں جو ڈاٹر نیوکلیس آپ کا تھا ریڈیم اس کی بھی ملی تو اگر اب حساب لگا لو تو ساری کانی برابر ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں بابا کہ انرجی پھر بھی کنزرگ ہے کیونکہ اگر ماس کنزرگ ہے نا تو انرجی بھی کنزرگ ہوگی تو یوں آپ لاف کنزرویشن ویریفائی کر سکتے ہیں تو that is the simple case کہ آپ کے لاف کنزرویشن پھر بھی ویلڈ ہے تو اس رییشن کو دیکھ کر یہ پتا چلا کہ جب نیوکلیر ڈکی ہوتا ہے نا تو پیرنٹ نیوکلیس کی جو انرجی ہے وہ سامنے جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کی برابر ہونی چاہیے اب صرف پروڈکٹ میں جو سیدھا سادھا دیکھتا ہے ڈائریکٹ انرجی کونسی ہے ایک تو ڈاٹر نیوکلیس خود پلس میں ان کی ریڈییشن پلس میں ریڈییشن کی کائنیٹک انرجی اور پلس میں جو ڈاٹر نیوکلیس ملائے اس کی بھی تھوڑی بہت ریکوائل والی انرجی ہوتی ہے تو اب اگر حساب لگا لو تو ساری کہانی آپ کہہ سکتے ہیں ایکوائل ہے برابر ہے تو لاء آف کنزرویشن جو بھی ہیں آپ کے وہ یہاں پہ بلکل اپلی کے بلے ہیں یا کہہ دو کہ بلکل ٹھیک بابا چلیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیفرنس آیا تھا ماس کا یہ کس میں کنورٹ ہوا انرجی میں اب یہ ماس انرجی میں جو کنورٹ ہوتا ہے نا اسی کو ہم کہتے ہیں ماس ڈیفیکٹ یہی آپ کا ماس ڈیفیکٹ ہے جو کہ انرجی میں کنورٹ ہوا کیسے کنورٹ ہوتا ہے بڑا سیمپل ہے ڈیلٹا ایم آپ کا وہی ہے اس کو ملٹیپلائے آپ کریں گے سی سکوائر کے ساتھ تو آپ کو ریلیٹو انرجی مل جاتی ہے یہ انرجی کونسی ہے جو کہ ان کی ریڈییشن کے ساتھ انکارپوریٹ کرتی ہے اندہ فارم آف کائنیٹک انرجی آف ڈاٹر نیوکلی آئے اور کائنیٹک انرجی آف یور ریڈییشن ٹھیک ہے تو یوں آپ سیمپلی استعمال یہ کہانی کر سکتے ہیں ٹھیک بابا تو یہ چھوٹی سی کہانی آپ کے کتاب جو بک ہے اس میں بھی شاید اس طرح کا ایک 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 زیمپل ہوگا آپ اس کو تھوڑا ریویو کر لینا ٹھیک بابا چلیں اب ہم آتے اسی میں ایکیز اور جو کہ اہم ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ بھئی نیوکلیئر فورس کون سے ہوتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ماس ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بائنڈنگ انرجی کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پیکنگ فریکشن کیا ہے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم ایک کی ٹاپک میں کبر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس چیز کو صحیح طور پر سمجھو گے اچھا پہلے ہم آتے ہیں نیوکلیئر فورس ہے گیا میں سمجھا دیتا ہوں تھیورٹی کل ہے تھوڑا سمجھتے جانا مثال کی طور پر یہ ہے ایٹومک نیوکلیئس ٹھیک ہے نیوکلیئس میں پوزیٹیولی چارج پروٹان ہوتے ہیں اور آپ نے پڑھا کہ نیوٹران یا نیوٹرل سپیشیز بھی ہوتی ہیں اچھا پوزیٹیولی چارج پروٹان اور دوسرا پوزیٹیولی چارج پروٹان ایک دوجہ کو رپیل کرتے ہیں اب کسی بھی نیوکلیئس میں جتنے پروٹان ہوں گے یہ سارے اگر پیل کریں پھر تو نیوکلیئس کی سائز ہے وہ بیلنس ہوئی نہیں نہیں چاہیے نا یورینیم میں نائنٹی ٹو پروٹان ہے تو یورینیم کا نیوکلیس اس طرح سے بیلنس ہی نہیں ہونا چاہیے تو آخر ایسی کیا بات ہے جو اس کو روک کے بیٹھی ہوئی ہے یا ایسی کیا بات ہے جس طرح سے یہ بیلنس ہے کیونکہ اگر ہم تو بابا گریویٹیشنل فورس تو ویکیس فورس ہوتا ہے یہ اتنا انف نہیں ہے کہ اس الیکٹرو سٹیٹک رپل جن کو رپل یا اس کو کینسل کرا کے خود پکڑ کے بیٹھے یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو پھر کچھ اور ہے اب ہم آتے ہیں اس پیک کی کچھ اور کیا تو سنو نیوٹران نیوٹرن سپیشیز ہیں فری اسٹیٹ میں پر جب یہ نیوکلیئس میں موجود ہوتے ہیں تو ان کا بڑا کردار ہے کیا کردار ہے ذرا دیکھو نیوٹران یہ میں نے جو بیچ میں بنا دیا سمجھو کہ یہ نیوٹران نیوٹرل اسپیشی ہے جو کہ نیوٹرل ہے پر پروٹران کے بیچ میں موجود جب ہوتا ہے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے یہ نیوٹرل بوڈی ہے آپ نے انڈکشن میں پڑا ہوگا الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن میں کہ وینہ چارج بوڈی اس پلیس نیئر ٹو ار نیوٹرل تو اس کے اوپر چارج پیدا ہوتی ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں انڈکشن یہ پازیٹو ہے نا اس کے برابر میں کیا ہوگا نیوٹرل جات پیدا ہوگی نیوٹرل کے اوپر یہاں پہ کیا ہوگا نیوٹرل پہ نیوٹرل جات ہوگی تو یوں دو پروٹران جو پہلے ایک دوجہ کو دور کر رہے تھے یہ ایک دوجہ کو ایسے دور کر رہے تھے تو ابھی نیوٹرل انڈکشن کی وجہ سے ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں یہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو ابھی جو اٹریکٹیو فورس پیدا ہوا ہے ابھی جو اٹریکٹیو فورس پیدا ہوا ہے یہ اصل میں کرتا کیا ہے دو پروٹران کو بائنڈ کرتا ہے اس فورس کا نام ہم رکھتے ہیں نیوکلیئر فورس تو جو نیوکلیئر فورس ہے نا بھبا یہ نیوکلیئر انڈکشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہہ دو کہ یہ پیدا ہوتا ہے it is produced due to نیوکلیئر انڈکشن انڈکشن کی وجہ سے اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیوٹران کی اوپر چارج ہوتی ہے بابا نیوٹران جب پروٹران کے گرد میں ہوتا ہے اس کی بغل میں ہوتا ہے اس طرح سے ایک دبی چارج ہوتی ہے when نیوٹران is in free state آپ نیوکلیئر سے بار نکال دو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ position کب کی ہے یہ بات ہم کب کی کر رہے ہیں whenever it is surrounded by proton تو انڈکشن ہوتی ہے یوں ٹھیک ہے نا اچھا تو بائنڈ کر دیتا ہے اس کی نیچر کیا ہے attractive ہے اس کی رینج جو ہے نا کافی کم ہوتی ہے do remember یہ جو force ہے یہ valid ہوتا ہے for short range اگر ہم range point of view کی بات کریں تو اس کی range کم ہوتی ہے اتنی بڑی range نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت سارے distant پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں بیٹا valid ہوتا ہے اس طرح سے ڈھیک ہے اور it keeps the proton at تقریبا کتنی دوری پہ دو پروٹان کو یہ رکھتا ہے approximately 10 power minus 15 meter 10 power minus 15 meter کی دوری پہ یہ دو پروٹان کو پکڑ کے اس طرح سے رکھتا ہے اس force کا نام ہم رکھتے ہیں nuclear force اچھا بابا ان دو پروٹان کو کابو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ انرجی بھی engage ہوتی ہے تو the energy engaged to bind proton at this particular distance اس انرجی کا نام ہم یارم پہ رکھتے کیا ہیں that انرجی associated is called as binding انرجی اسی کا نام ہم رکھتے ہیں یہ binding انرجی ہے اچھا جو binding انرجی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائیں تو بھئی بڑا سادہ سا مثال ہے بائنڈنگ انرجی وہ ہے جو دو پروٹان کو ایک particular جگہ پہ رکھنے کے لیے استعمال ہو اس انرجی کا نام ہم کیا رکھتے ہیں the energy associated is actually called as binding energy چلیں بھئی اب ہم آتے ہیں اس binding انرجی اور اس سے related جو چیزیں اس پہ جس کو ہم بولتے ہیں mass defect ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو یہ mass defect سمجھا دوں آپ please اس چیز کو تھوڑا صحیح طور پہ سمجھیں گے بابا سنو مثال کی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ nucleus ہے ٹھیک ہے اب اس nucleus کا mass ہے مثال کی طور پہ کہہ دو کہ nucleus کا mass ہے mass mass کا مطلب جو nucleus mass ہے وہ یہ اچھا ہم کیا کرتے ہیں اس nucleus کے اندر جتنے بھی species ہیں وہ الگ کرتے ہیں species کون کون سی ہوتی ہے ایک تو proton ہے اور دوسرے neutron ہے آپ ایک کام کریں proton جتنے بھی ہے نا ان کی گنتی الگ کر کے ان کا mass الگ نکالو جتنے بھی neutron ہیں ان کی گنتی الگ کرو اور ان کے masses الگ نکالو اور آپ ان nucleion کا mass الگ یا free state میں measure کرو دوبارہ سے میں بتا دوں یہ mass ہے proton neutron جب nucleus میں تھے تو ابھی ہم نے اس کو باہر نہیں نکالا proton اور neutron بابا جب اندر تھے ابھی یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کٹھے جب یہ کٹھے ہیں تو ہم نے کیا کیا ان دونوں کا mass add کیا some of masses of nucleion اچھا اصولی طور پہ برابر ہونا جائیے نہیں یہ حساب پر برابر ہوتا نہیں ہے بھلا کیا ہوتا ہے یہ جو آپ نے sum کر کے نکالا ہے یہ والا value کہہ دو کہ آپ نے جو sum of mass کر کے نکالا ہے یہ ہمیشہ کی طور پہ بڑا ہوتا ہے than the mass of nucleos یہ sum of masses جو آپ نے نکالا یہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے than the collective mass collective mass سے بڑا ہوتا ہے یہ آپ بات کریں کس میں collective mass میں اس میں ہم بات کریں کس میں free state کی مطلب کیا الگ الگ کر کے ہم نے میر کیا اس میں ہم بات کریں کیا پورے nucleos کو ہم نے direct measure کیا یہ جو فرق آتا ہے اس فرق کا نام ملتا ہے mass defect mass defect ہے کیا جو sum of mass of nucleion ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس سے minus کرو جو simply mass of nucleos ہے وہ آپ کو ایک difference ملتا ہے اس difference کو ہم simply کہ mass defect اب اسی کو بھی میں ایک example کے ساتھ اٹھاؤں گا جو کہ عام طور پہ hydrogen کا ایک isotope discussed ہے جو کہ deutron ہے اس کی بات بات کرتے کیونکہ اس سے comparison میں آسانی ہو جائے گی آپ کو یہ واضح طور پہ سہی پہ clear بھی ہو جائے گا تو یہ ہے کہ ہم ایک simple جو neutron ہے اپنا جو deutron particle ہے ہم اس کی comparison پہ آتے اچھا بابا deutron کی structure یہ کہ دو مطلب کہ کہ species میں ہوتی ہم اس کو اس طرح سے لگتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے نیوکلئر کیس آپ کے بات کی جائے تو ایک proton ہوتا ہے اور ایک neutron ہوتا ہے چلیں بابا proton کی بات کریں proton کا جو individual ماس ہے وہ کتنا ہوتا ہے 1.67 24 into 10 power minus 27 neutron کا individual mass اکیلا مطلب neutron اگر direct ہم لے لیں تو کتنا mass بنتا ہے 1.67 یہ یاد کر لینے بیٹھا 27 کلو جو neutron and proton سے تھوڑا بہت بڑھا ہے یہ کہہ دو چلو ایک کام کرتے ہیں ہم proton neutron کا mass الگ الگ کلام نہیں اب دونوں کو add کر دیکھ دیکھتے ہیں مطلب آگے دیکھو 4 اور 8 12 4 اور 3 7 یہ بنے گا 14 اچھا یہ بنے گا 13 اور یہ بنے گا 3 تقریبا یوں آپ کو بابا ملے گا یہ کیا mass ہے یا یہ کس کا mass ہے proton neutron کو free state میں جو ہم نے میئر کیا اس کا mass ہے چلو ٹھیک ہے یہ ملا اب دیکھے دیوٹران کا اپنا mass کتنا ہوتا ہے مطلب ڈیوٹران nucleus کا جو آپ نے direct measure کرنا ہے اس کا بلا mass کتنا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ سمجھا دوں یہ آپ یاد بھی کر لیں نا ویڈا وہ ہوتا ہے 3.34 3.1 اور 10 power minus 27 ہوتا ہے دوبارہ سنو جب ہم نے proton اور neutron کا mass نکال الگ کر کے پھر ہم نے add کیا تو ہمیں یہ ملا اس کا مطلب گیا جب ہم ڈیوٹران کے complete nucleus کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے proton neutron الگ نہیں کرا ہم نے سارا nucleus collectively measure کیا تو جواب نہیں ملا اب اللہ بتا دو فرق ہے کیا نہیں بلکل فرق ہے واضح فرق ہے جو ڈیوٹران ہے نا یہ ڈونڈ ہو کیسے نکالتے ہیں ڈیوٹران سم آف ماس آف پروٹان نیوٹران بڑا ہوتا ہے اس میں سے minus کرو دین ماس آف ڈیوٹران بھلا کتنا فرق ملے گا ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں بابا اگر ڈیفرنٹ کی بات کرو تو یہ ڈیفرنٹ سنو اور زیرو یہ آپ کو ایک ڈیفرنس ملا اور ڈیفرنس بیٹوین سم آف ماس آف انڈیویجول کونسٹیٹوینٹ اور ماس آف نیوکلیرز یہ جو فرق آپ کو ملتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ماس ڈیفیکٹ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیوٹران کا جو ماس ڈیفیکٹ ہے وہ یہ ہے یہ یہ ہے ماس ڈیوٹران اب ایسوسیٹیٹ انرجی ویٹ ماس ڈیفیکٹ اس بائنڈن انرجی تو دیکھو کہ اس کی خرسپانڈنگ ویلیو آف انرجی کتنی ہے تو بابا یہ بڑا سادھا ہے اس کی انرجی اگر نکالنے نا آپ نے تو بڑا سمپل ہے آپ اس کو ملٹی پلائے کس کے ساتھ انرجی کا نام ہم رکھتے ہیں بائنڈن انرجی تو جو بائنڈن انرجی آپ کو ملے گی ساری کلکولیشن جب آپ کروگی نا تو بائنڈن انرجی جو آپ کو ملے گی آپ یہ سارا کچھ کر لیں اس حساب سے آپ کیا کریں پہلے ملٹی پلائے کریں پھر جول میں جواب ملے گا آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں آخر میں کوئی آنسر ملے گا تو وہ تقریبا آئے گا 2.3 میگا الیکٹرون وولٹ کتنا آئے گا 2.3 میگا الیکٹرون وولٹ آئے گا اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں بائنڈن انرجی جو اپنا ہوتی ہے کس کی ٹیوٹرون کی وہ اس طرح سے یہ ہوتی ہے اب یہ فرق کس وجہ سے آیا کیوں آیا فرق کیونکہ یہ وہ انرجی ہے جو فری اسٹیٹ میں نہیں ہے کیونکہ فری اسٹیٹ میں پروٹون اور نیوٹرون الگ ہیں نا بائنڈن کرنا لازمی کھا ہوتا نیوکلیس کے اندر تو جب یہ نیوکلیس میں ہوتے تو بائنڈن کرنا پروٹون اور نیوٹرون ایک دوجہ کو کابو جو کرتے ہیں تو تھوڑی بہت انرجی شیئر ہوتی ہے فری اسٹیٹ میں کابو کرنا لازمی نہیں ہے تو یہ اماؤنٹ آف انرجی آویلیبل ہے اچھا تو ہم کہتے ہیں یہ انرجی ایسوسیٹڈ ہے اب ایک بات اور انرجی کا یہ جو مقدار آپ کلنا چاہتے ہیں کہ اس میں پروٹون کا نیوٹرون کا جو چیک کرنا چاہتے ہیں تو بڑا سمپل ہے جو بائنڈن انرجی ہے اس کو ڈیوائیڈ کرو کہ نیوکلیون کتنے ہیں اب ہی دو ہے نیوکلیون دو سے ڈیوائیڈ کرو تو پھر آپ کو ایک ایک حسابت ہی مل جائے اسی کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پیکنگ فریکشن تو بابا پیکنگ فریکشن بھی ایک اور ٹرمنا لاجی ہے پیکنگ فریکشن کا پتہ ہے مطلب کیا پیکنگ فریکشن کا مطلب ہے جو بائنڈن انرجی کا حصہ ہر نیوکلیون کے ساتھ جو ریلیٹیڈ ہوتا ہے یہ پیکنگ فریکشن کہلاتا ہے تو اسی لئے ہم یہ کہتے کہ پیکنگ فریکشن کا مطلب ہے بائنڈن انرجی پر نیوکلیون اب بھی اگر بات کی جائے کہ بائنڈن انرجی ڈیوٹرون کی کتنی ملی آپ کو 2.3 تو آپ 2.3 میگا الیکٹرون وولڈ دوائیڈ کریں نیوکلیون ویکن سے کہ اس کا پیکنگ فریکشن کا ماؤنٹ یہ اور اس حساب سے اگر کروگے تو 1.1 یا 1.15 میگا الیکٹرون وولٹ ملے گا پیکنگ فریکشن کون سی انرجی ہے اس کے لئے کیا بات کروگے دو انرجی ایس 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 وات 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 انڈیویج نیو کلیون یہ کہہ سکتے یہ تو یہ ایک سادہ سمثال پیکنگ فریکشن کا بائنڈنگ انرجی کہاں ہوتی ہے جب نیوکلیس میں ہوتے تو انگیج ہوتے انرجی انگیج ہوتی ہے تو ماس کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی فری سٹیٹ میں کابو کرنا لازمی نہیں ہے تو یہ انرجی کا ماؤنٹ بجا ہوا چلو پیکنگ فریکشن ہمارا جو نیوکلیس ہے نا کون سے چیزیں جن کا پیکنگ فریکشن بڑھ جا ہوتا ہے تو یہ فیرو مگنیٹک مٹیرل مطلب جیسے آپ نیوکلیس نمبر بڑھاتے ہو شروع سے تو پیکنگ فریکشن بھی بڑھتی ہے اس کا میں یہاں پہ بتا جیسے آپ نیوکلیس نمبر بڑھاتے ہو تو پیکنگ فریکشن بڑھتا بھی ہے ہائیڈروجن سے لے کر جس طرح جاؤ تو پیکنگ فریکشن بڑھتا ہے یہ پیکنگ فریکشن ایک حد تک بڑھتا ہے اور وہ حد کون سی ہے فیرو مگنیٹک مٹیرل کی فیرو مگنیٹک میں کون کون آئرن ہے اور کون ہے نکل ہے اور کون ہے کوبالٹ ہے تو ان کی پیکنگ فریکشن کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے 8.8 میگا لیٹرون ہو تو جیسے آپ چارج نمبر یا نیوکلیس نمبر بڑھاتے ہو پیریڈ ٹیبل کے حساب سے اگر بات کی جائے تو ایلیمنٹ پیکنگ فریکشن کی ویلیو بڑھتی ہے اور میکزم ویلیو جو ہوتی ہے فیرو میکنیٹک مٹیریل اچھا اس کے بعد پیکنگ فریکشن کی ویلیو دیسین کرتی کرو اس طرح سے ایسا کیوں کیونکہ جیسے آپ اوپر جاؤگے تو نیوکلیون زیادہ ہے کیونکہ پیکنگ فریکشن کا مطلب ہے بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون پیکنگ فریکشن کیا مطلب انرڈی ایسوسیییٹیڈ ویتھ انڈیویجول نیوکلیس آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو تو یہ ایک چھوٹی سی کانی اس کے ساب سے ٹھیک ہے اب اس میں چیزیں اور بھی ہیں فیلال آپ یہ چیز نوٹ کر لیں تو کچھ اور چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے ٹھیک میٹا اگلے پورشن بھی مات نیوکلیون موسیقی موسیقی